گائز ڈیسٹ سارٹفکیٹ بہت امپارٹنٹ لیگل ڈاکومیٹ ہوتا ہے جس کے کہیں جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ مرنے والے کے بیک اکونٹ سے نومینی کو پینسے نکالنے کے لئے مرنے والے نے اگر کوئی لائپ انسورنس کرائے ہوا ہے اس انسورنس کو کلیم کرنے کے لئے مرنے والے کی اگر کوئی پراپرٹی تھی اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لئے بھی آپ کو ڈیسٹ سارٹفکیٹ مانگی جاتی ہے اگر کسی کی ڈیسٹ ہسپٹل میں ہوئی ہے تب تو ڈیسٹ سارٹفکیٹ پروائیڈ کرانا اس ہسپٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے ہسپٹل سے آپ کو ڈیسٹ سارٹفکیٹ مل جاتی ہے لیکن اگر ڈیسٹ گھر میں ہوتی ہے یا اور کہیں ہوتی ہے تب آپ اپنے موبائل فون سے ہی ڈیسٹ سارٹفکیٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل فون سے ہی آپ ڈیسٹ سارٹفکیٹ کو ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بلکل فری میں اور کیسے اس کو آپ دونلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا دھیان سے دیکھنا آگے بہت ساری باتیں بتانے والوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گئیس ڈیسٹ سارٹفیکیٹ اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کسی بھی بروزر کو اوپن کریں گے اور سرچ کریں گے سی آر ایس آر جی آئی ڈاٹ جی آو وی ڈاٹ ان اس ویب سائٹ کا لینکہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈیریکٹ اوپن کر سکتے ہیں جیسے یہ اوپن ہوگا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے انڈرپیس آ جائے گا آپ کو یہاں پہ لیپٹ سائیڈ آنا ہے یہاں پہ آپ کے ایک آپ سے ملے گا جرنل پبلک سائن اپ اس پہ آپ کلک کریں گے دھیان سے دیکھنا اس کے بعد گئے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کرنا ہوگا یعنی کہ ایک آنٹ کریٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک یوزر نیم چوز کریں گے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو اپنا نام بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی ایمیل آئی ڈالنی ہے ایمیل آئی ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد ڈیتھ کب ہوئی ہے یہاں پہ آپ ڈیٹ چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا state چوز کرنا ہے جو بھی state آپ کا ہے یہاں پہ آپ اپنا state چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو district چوز کریں گے district چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا sub district چوز کرنا ہے sub district چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا village چوز کرنا ہے جو بھی village آپ کا ہے یہاں پہ آپ اپنا village چوز کریں گے اس کے بعد registration unit آپ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو capture fill کرنا ہے capture fill کرنے کے بعد simply آپ کو register پہ click کرنا ہے جیسے آپ ریسٹر پہ کلک کریں گے یہاں پہ بتائے گا thank you for resting please check your email to activate your user ID یہاں پہ آپ کلک کھر پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ اپنے ایمیل آئیڈی کو open کریں گے جو ایمیل آئیڈی آپ نے ابھی یہاں پر ڈالی ایمیل میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے ایک میل آئے گی اس میل پہ آپ کلک کریں گے میل پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ ایک یوزر آئیڈی دکھائے گا پہ آپ کلک کریں گے پہلے آپ اسی یوزر آئیڈی کو کپی کریں گے اس کے بعد اس لنک پہ آپ کلک کریں گے لنک پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ نیو پاسورٹ کریٹ کرنا ہے یوزر آئیڈی آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے یوزر آئیڈی ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیو پاسورٹ کریٹ کرنا ہے لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کا پاسورٹ سٹرانگ ہونا چاہیے کم سے کم ایٹ کریکٹر کا ہونا چاہیے فار اگزمبل یہاں سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں technical add the räٹ up one two three اس طرح کا passwords آپ کو create کرنا ہے ٹی میں نے capital لکھا اس کے بعد سارا چھوٹا اس کے بعد add the rate up one two three اس طرح کا passwords آپ کو create کرنا ہے جو passwords آپ new password میں ڈال ہوگے وہی password آپ کو confirm password میں ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ یہ capture fill کریں گے capture fill کرنے کے بعد simply آپ کو submit پہ click کرنا ہے جیسے آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر پاسورڈ اپ ڈیٹڈ سیکسس فولی اب آپ کو یہاں پہ یوزر آئی ڈی ڈالنا ہے جو یوزر آئی ڈیا ہم نے ابھی کافی کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پاسورڈ ڈالنا ہے جو پاسورڈ ہم نے ابھی کریٹ کیا تھا پاسورڈ ڈالنے کے بعد سمپلی آپ کو نیچے آنا ہے کیپچو فیل کرنا ہے کیپچل فیل کرنے کے بعد سمپلی آپ کو لاغ ان پہ کلک کرنا ہے لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پورٹل میں لاغ ان ہو جائیں گے اب آپ کو سب سے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیتھ کا ایک آپسیم لے گا اس ڈیتھ پہ کلک کرنا ہے ڈیتھ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈ ڈیتھ ریسٹیشن پہ کلک کرنا ہے ایڈ ڈیتھ ریسٹیشن پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ بتا رہے فارم نمبر اس کو آپ چھوڑ دیں گے یہ مینڈیٹری نہیں ہے اس کے بعد ریپورٹنگ ڈیٹ یہ ڈیٹ یہاں پہ آٹومیٹک آ جائے گا اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں پہ بتائے گا ڈیٹ آپ ڈیٹ یہ ڈیٹ آپ کو چوز کرنا ہے یعنی کہ ڈیٹ کب ہوئی ہے یہاں پہ آپ ڈیٹ چوز کریں گے ڈیٹ چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جنڈر چوز کرنا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ میل ہے یا فی میل جنڈر چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ایر چوز کریں گے سلیکٹ پہ کلک کرنا ہے سلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کتنے گہنٹو کا تھا یا کتنے دنوں کا تھا یا کتنے مہنوں کا تھا یا کتنے سالوں کا تھا وہ سالوں کا تھا تو یہاں پہ میں ایر چوز کروں گا کتنے سالوں کا تھا یہاں پہ میں 10 years لکھوں گا یعنی کہ وہ جس کی death ہوئے اس کی جو عمر ہے وہ 10 سال ہے یعنی کہ 10 سال ہے یہاں پہ میں نے 10 لکھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہے جس کی death ہوئی ہے کس کی death ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کا نام ڈالیں گے first name یہاں پہ آپ اس کا middle name ڈالیں گے یہاں پہ آپ اس کا last name ڈالیں گے اگر اس کے پاس آدھار کارڈ تھا تو یہاں پہ آپ آدھار نمبر ڈالیں گے select place یہاں پہ آپ سوز کریں گے ہوس جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر اس کا ہزبینٹ ہے یا وائف ہے تو یہاں پہ آپ پہ اس کا ایڈرز ڈالیں گے فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم آدھار نمبر ایمیل آئی ڈی موبائل نمبر ایج اور کنٹیکٹ ڈیٹیل یعنی کی موبائل نمبر لیکن یہاں آپ صرف نام ڈال سکتے ہیں یہ باقی سارا کچھ اپسنل ہیں اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دارے فادر انفارمیشن مرنے والی کے باپ کا نام فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم آدھار نمبر ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر مرنے والی کے ماں کا نام فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم یہاں پہ آپ آدھار نمبر ڈالیں گے ایمیل آئی ڈی ڈالیں گے اور اس کا موبائل نمبر جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا ایڈرز آپ یہاں پہ ڈالیں گے state یہاں پہ automatic ہے district یہاں پہ automatic ہے sub district automatic ہے village یہاں پہ automatic ہے اگر آپ اس میں اور کچھ add کرنا چاہتے ہیں address میں یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے آنا آئے اگر current address اور permanent address same ہے تو یہاں پہ آپ اس پہ click کریں گے please check if address same is above اس پہ آپ click کریں گے اوپر والا address نیچے automatic آئے گا اس کے بعد نیچے آئیں گے یہ information آپ کو کون دے رہا ہے آپ آن لائن کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نام ڈالیں گے جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے یہاں پہ میں اپنا نام ڈالوں گا انفارمیٹس انفارمیشن والے کا نام آپ یہاں پہ ڈالیں گے پین کوٹ یہاں پہ ڈالیں گے ایڈرس یہاں پہ ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ آدھار نمبر ڈالیں گے اس کے بعد سیو پہ کلک کرنا ہے سیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں طرح ہے do you want to continue ok ok پہ کلک کریں گے اوگے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پی سٹیٹ آ جائے گا ڈسٹیک آ جائے گا یہاں پی سبڈسٹیک آ جائے گا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تون سے تھا یا ولیج سے تھا یہاں پی آپ اپنے ساب سے چوز کریں گے یعنی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے ولیج سے تھا یعنی گاؤں سے تھا یہاں پی میں ولیج چوز کروں گا اس کے بعد نیچے آنا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا ریلیجن کیا ہے بدیست ہے کرسٹ overthrow ہے ہندو ہے اسلام ہے کیا ہے یہاں پہ آپ چوز کریں گے ریلیزن چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اوکوپیشن چوز کریں گے یعنی کی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کیا کام کرتا تھا اوکوپیشن چوز کرنے کے بعد یہاں پہتا ہے ٹائپ آپ میڈیکل اٹینشن ریسیو بیفور ڈیتھ سلیکٹ پہ کلک کریں گے مرنے سے پہلے کوئی میڈیکل اٹینشن تھی یعنی کی کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا یہاں پہ میں نو چوز کروں گا نو میڈیکل اٹینشن کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا اس کے بعد یہاں پہ تارے کیا اس کو میڈیکلی سیڈیفائیڈ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ سلیکٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ یاسنوں میں آنسر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ تارے نیم آف ڈیزز آر ایکچول کیس آف ڈیتھ یہاں پہ آپ کو موت کا ریزن بتانا ہے سلیکٹ پہ کلک کرنا ہے کس ریزن سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ آپ چوز کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ڈیتھ کیسے ہوئی تو یہاں پہ آپ نہٹ سٹیٹڈ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں بتا رہا ہے if use to habilite sensations for how many years کیا وہ سموک کرتے تھے اگر کرتے تھے تو کتنے سالوں سے کرتے تھے یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے تمباؤ کو اگر کھاتے تھے تو کتنے سالوں سے کھاتے تھے یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر وہ سراب پیتے تھے تو کتنے سالوں سے پیتے تھے یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے لیکن کہیں یہ سبھی ڈیٹیل منڈیٹری نہیں ہے ان کو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اگر ڈالیں گے آپ تو ٹھیک ہے نہیں ڈالیں گے تو تب بھی چل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ تار ہے پلیز سلیکٹا فائل ٹو اپلوڈ یہاں پہ گئیز اب آپ کو ایک فیڈیا فائل اپلوڈ کرنا ہے دہاں سے دیکھنا کیا کیا فائل آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے گئیز آپ کو یہ فارم فیل کرنا ہے فارم نمبر ٹو ڈیتھ ریپورٹ یہ فارم آپ کو سب سے پہلے فیل کرنا ہے جیسا آپ نے آن لائن فارم فیل کیا یہ وہی فارم ہے بس یہ آپ کو ہاتھ سے فیل کرنا ہے اس فارم کا لینک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ نور پہ ہے death declaration یعنی کی witness ہاں سچ میں death ہوئی ہے کم سے کم دو witness ہونے چاہیے یعنی کی دو بندوں کو یہ فارم fill کرنا ہے یہ fill کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو فارم fill کر رہا ہے اس کو یہاں پہ اپنا نام ڈالنا ہے یہاں پہ father name ڈالنا ہے یہاں پہ اس کو اپنا address ڈالنا ہے یعنی کی جو witness ہے جو بول رہا ہے کہ سچ میں اس کی death ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ جس کی death ہوئی ہے اس کا نام آپ یہاں پہ ڈالیں گے اس کا father name mother name یا suppose name آپ یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد اس کا address یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد جس کی death ہوئی ہے اس کا father name آپ یہاں پہ ڈالیں گے mother name یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد نیچے آنا ہے جو ہی witness ہے اس کا signature یہاں پہ کرانا ہے اس کے بعد یہاں پہ نام لکھنا ہے جو declarate ہے یہاں پہ نام ڈالیں گے موبائل نمبر ڈالیں گے جس کی ڈیتھ ہوئے اس کے ساتھ آپ کا کیا رلیشن ہے یہاں پہ آپ رلیشن لکھیں گے یہ دو فارم ہو گئے اس کے علاوہ جس کی ڈیتھ ہوئے اس کا آدھار کارڈ آپ ڈالیں گے اس کے علاوہ جو دو بندی اس فارم کو فل کریں گے ان کے آدھار کارڈ بھی چاہیے ان کو ایکی پی ڈیو فائل بنانا ہے اس کے بعد یہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے کیا کیا آپ کو ڈالنا ہے سب سے پہلے آپ کو فارم ٹو فل کرنا ہے اس کے بعد ڈیکلیریشن فارم اس کے بعد جس کی ڈیتھ ہوئے اس کا آدھار کارڈ اس کے بعد جو دو بندے فارم فل کریں گے ان کے آدھار کارڈ ان کو ایکی پی ڈیا فائل بنانا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ کو یہاں پہ سیو پہ کلک کرنا ہے سیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں اپتہ ہے گا do you want to continue اوکے پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد جو بھی ڈیٹیل آپ نے ابھی تک ڈالی یہاں پہ ساری ڈیٹیل شو ہوگی اگر اس میں کچھ گلت ہوگا تو ابھی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے اور ابھی اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر سب کچھ صحیح ہے تو سمپلی آپ کو سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دونلوڈ پہ کلک کریں گے دونلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارم سبمیٹ ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے پاس سیو رکھنا ہے کسی بھی کمپیٹر ساپر جانا ہے اس کو پرنٹ کرانا ہے پرنٹ کرانے کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے اس پیڈیا فائل میں لاشٹ اینڈ پہ جو ایڈریس لکھ ہوگا اس ایڈریس پہ آپ کو یہ فارم جمع کرانے ہوں گے جو آپ نے اپلوڈ کیا تھا وہ آپ کو فیزیکلی وہاں پہ لے جانا ہے فیزیکلی جمع کرانا منڈیٹری نہیں ہے آپ نے آن لائن اپلوڈ کیا تو یہ پھر منڈیٹری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اس کو آف لائن بھی لے جائیں گے لیکن میں کیوں بہت رہا ہوں اگر وہ اس کو پینڈنگ رکھیں گے پانچ چھے دنوں کے لئے تاب آپ وہاں پہ جائیں گے اس کو فیزیکلی بھی آپ جمع کرائیں گے ان کو بولنا ہے سر اس کو اپرو کرو ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے ڈاکمنٹ ہمارے پاس سارے ہیں تو اس کو اپرو کرو وہ اپرو کریں گے اس کے بعد آپ کو آن لائن ہی ڈیسٹ سارٹکیٹ مل جائے گی آن لائن کیسے ملے گی آپ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ جب آپ کی ڈیسٹ سارٹکیٹ اپرو ہو جائے گی اس کو آپ ڈونلوڈ کیسے کریں گے جیسے آپ کی ڈیسٹ سارٹکیٹ اپرو ہو جائے گی اس کو ڈونلوڈ کرنے کے لئے آپ اسی سائٹ پہ آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ پہ آپ اس کو لاغن کریں گے یہاں پہ آپ وہ یوزر آئیڈی ڈالیں گے پاسور ڈالیں گے یہاں پہ آپ پہ کیپچر فیل کریں گے اس کے بعد لاغن لاغن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پورٹل میں لاغن ہو جائیں گے یہاں پہ آپ ڈیتھ پہ کلک کریں گے ڈیتھ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپشن دکھا رہا ہے پرنٹ ریپورٹنگ اگر آپ پرنٹ ریپورٹنگ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو پی ڈیا فائل ملے گا جو ہم نے ابھی نکالا تھا لیکن جیسے آپ کا جو ڈیسٹ سارٹفیکیٹ ہے اپرو ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا ڈیسٹ سارٹفیکیٹ جب بن جائے گا یہاں پہ جو ریپورٹنگ لکھا ہے یہاں پہ سارٹفیکیٹ لکھا ہوگا پرنٹ سارٹفیکیٹ ابھی پرنٹ ریپورٹنگ ہے جیسے اپرو ہوگا یہاں پہ اپسنوں کا پرنٹ سارٹفیکیٹ جیسے آپ print certificate پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے پی ڈیا فائل میں death certificate آ جائے گی اس کے بعد اس کو print کرانے کے آپ اپنے پاس رکھیں گے آپ guys آپ یہاں پہ دیانا سے سننا death کے بعد آپ 21 دن کے اندر اندر online death certificate کے لئے apply کر سکتے ہیں صرف 21 دن کے اندر اندر آپ death certificate کے لئے apply کر سکتے ہیں لیکن اگر 21 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو register office جانا ہوگا یعنی کہ جہاں پہ آپ کا black office ہے اس office میں آپ کو جانا ہوگا وہاں پہ آپ کو offline death certificate ملتی ہے وہاں پہ وہ document کیا کیا مانگیں گے وہاں پہ وہ ایک جو farm 2 ہے وہ farm مانگیں گے declaration والا farm مانگیں گے ادھار کارڈ مانگیں گے ہو سکتا ہے آپ کو affidate بھی مانگ سکتے ہیں اتنا کچھ آپ ساتھ لے جائیں گے وہاں پہ آپ کو death certificate offline ہی مل جائے گی اس طرقے سے آپ guys death certificate کے لئے apply کر سکتے ہیں اور death certificate بنا سکتے ہیں i hope ویڈی اپ کو کافی پسند آئی ہوگی کافی الف لگ ہوگی ویڈی اپ پسند آئی لائک کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تو چلیے guys ملتے کوئے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ